موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج جمعہ فروری کی پانچ تاریخ اور سال دو ہزار اکیس ہے اور آپ کا میزبان دوستین مراد بلو چاپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بولیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے ذکر کرتے ہیں ایک اہم خبر کا ایک ہندوستانی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں گھس کر ایک سرجیکل اسٹرائک کیا ہے مذکورہ ذرہ کے مطابق یہ آپریشن ایران نے اپنے دو مغوی سپاہیوں کی رہائی کے لیے کی تھی خبر کے مطابق یہ آپریشن علاقے میں موجود پاکستانی یونٹ کے علم میں لائے بغیر انجام دی گئی یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس آپریشن میں کئی پاکستانی فوجی بھی ہلاک ہوئے جو ایران مخالف مسلح افراد کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے آئی ایف ای نیوز نیٹورک نامی مذکورہ ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے پاسدارہ نے انقلابی ایران کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ ایرانی اہلکارون نے پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں آپریشن کر کے پاسدارہ نے انقلاب کے دو مغوی اہلکارون کو آزاد کروایا دوسری طرف بی بی سی فارسی کے ویب سائٹ پر بدھ کے روز بھی یہ خبر چلائی گئی تھی کہ سپاہ پاسداران کے زمینی فورس الکدس کے روابط عمومی نے کہا ہے کہ ایرانی بارڈر فورس کے دو اہلکار جنہیں جیش العدل نے اغوا کیا تھا بدھ کی رات ایک کامیاب انٹیلیجنس کاروائی کے نتیجے میں آزاد ہو چکے ہیں بی بی سی کے مطابق یہ واضح نہیں کہ بارڈر فورس کے دونوں ایرانی اہلکار کس کاروائی کے نتیجے میں جیش العدل کے ہاتھوں اغوا ہوئے تھے اب نیوز بولٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق دیگر خبریں سارین بلوچ پیش کریں گی اواران کے علاقے مشقے میں ریاستی جبر جاری ہے جہاں قابض پاکستانی فوج نے ایک گاؤں کو لوٹ مار کے بعد مکمل طور پر نظریاتش کر دیا ہے ریڈیوز رنبش کے نامنگار کے مطابق بدھ کے روز مشقے کے علاقے سولیر میں شروع کیے گئے جہریت میں ابتدائی طور پر لوٹ مار کر کے شہید غلام قادر ملا محمد عیسیٰ اور ان کے رشتہ داروں کے گھروں کو جلایا تھا جمعیرات کے روز قابض پاکستانی فورسز نے جہریت کو مزید وسط دی ہے اور ٹوبہ سولیر کے تمام گھروں کو لوٹ مار کے بعد مکمل طور پر نظریاتش کر دیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق سولیر کی پوری آبادی سخت سردی میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی ہے دوران جہریت سولیر سے ہی ریاستی فورسز کے ہاتھوں کئی افراد کی جبری گمشدگی کی غیر مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کراچی میں گل محمد لین لیاری سے سندھ رینجرز نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے کارکن کو گھر پر دھاوہ بول کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ کیے گئے انسانی حقوق کے کارکن کا نام سلطان سعید بتایا جا رہا ہے جسے تیس جنوری سال دوہزار اکیس کو لاپتہ کیا گیا ہے سلطان سعید کیچ میں تمپ کے علاقے بالیچہ کے رہائشی ہے جو کافی عرصے سے کراچی میں مقین تھا سلطان سعید کے لوحقین کا کہنا ہے کہ تیس جنوری کو صبح چار بجے رینجرز ان کے گھر پر دھاوہ بول کر انہیں زبردستی لے گئے لوحقین کے مطابق اس وقت رینجرز کے اہلکاروں نے کہا تھا کہ تفتیش کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا لیکن پانچ دن گزرنے کے باوجود اس کا کوئی احوال نہیں سلطان بلوچ کے لوحقین کا کہنا تھا کہ سلطان سعید بانو کریمہ بلوچ کی نماز جنازے میں شرکت کے بعد گھر آئے تھے کہ انہیں لاپتہ کیا گیا لوحقین نے مطالبہ کیا کہ سلطان سعید نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے عدالتوں میں پیش کیا جائے یعب میں کوئیٹا روڈ پر نامعلوم افراد نے ایک کار پر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں ایک لڑکی سمیت دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق مقتولین کوئیٹا سے یعب آ رہے تھے مقتول نوجوان اسدخان پشتن خوامیب کے رہنما سابق سینیٹر رضا محمد کا چچازاد بھائی ہے قلعہ صحیف اللہ میں نامعلوم افراد نے ایک مسافر کوچ پر فائرنگ اور بعد عزب بھتراؤ کیا جس سے تین خواتین سمیت چھے افراد زخمی ہوئے واقعے کے خلاف مسافروں نے احتجاجا روڈ بلاک کر دیا قلعہ صحیف اللہ ہی میں روڈ حادثے میں دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں کیچ میں مند کے علاقے جلال آباد میں اندھی گولی لگنے سے ایک عورت زخمی ہوئی ہے ہب ساکران میں مری چوک کے قریب دو موٹر سائیکلوں میں تصادم میں ایک شخص زخمی ہوا کوئٹا کے علاقے نیو کہان کے رہیشی مری قبیلے کے امائدین نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ نیو کہان مری کیمپ ہزار گنجی کوئٹا پر لینڈ مافیا قبضہ کرنے کے لیے ایک بار پھر سرگرم ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم پر امن راستے کا اختیار کرتے ہوئے مقتدر قوتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری زمینوں پر رانہ سکندر نامی لینڈ مافیا کے سرگنا کے خلاف فیل فور نوٹس لیں اور انہیں ہماری زمینوں پر قبضے سے روکا جائے انہوں نے کہا کہ اگر حکومتی سطح پر ہماری شنوائی نہیں ہوتی تو ہم اپنا دفاع خود کرنے کے مجاز ہیں اور اپنی زمینوں پر قبضہ کرنے والوں سے نپٹنے کے اہل ہیں اہلیان نیوکہان کا مزید کہنا تھا کہ انیس سو بانوے سے مری قبائل افغانستان سے واپسی کے بعد نیوکہان مری کیمپ ہزار گنجی میں بسے ہوئے ہیں جبری طور پر لاپتہ عبدالوحاب بلوچ کے لوائقین نے کہا ہے کہ عبدالوحاب کو قابض پاکستانی فوج نے دو سال قبل تیس مئی سال دوہزار انیس کو بلوچستان کے علاقے ہب چوکی سے اغوا کر کے لاپتہ کر دیا جو ابھی تک منظر عام پر نہ آ سکا ہے لوائقین نے کہا ہے کہ اگر ان پر کوئی الزام ہے تو ان پر فرد جرم آئد کریں اور مقدمہ چلا کر اسے سزا دی جائے اگر بے گناہ ہے تو اسے رہا کیا جائے عبدالوحاب کے لوائقین نے پاکستانی حکومت سے اپیل کی ہے کہ عبدالوحاب کو منظر عام پر لا کر انہیں اس عذیت سے نجات دلائیں ایران کا ایک تیرہ رکنی آلہ سطح حکومتی وفت گوادر پہنچ گیا ہے جہاں ڈپٹی کمیشنر گوادر عبدالقبیر خان ذرکون کے ساتھ ایرانی وفت کا سرحدی تجارت سے متعلق ڈپٹی کمیشنر آفیس میں اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں بلوچستان سرحد پر دو طرفہ تجارت کے منصوبوں پر غور بارڈر ٹریٹس سے متعلق دو سو پچاس بارڈر اور مند ردیق بارڈر پر جوائنٹ بارڈر مارکٹ کے پائلٹ منصوبوں کو جلد مکمل کرنے پر اتفاق کیا گیا اجلاس کے دوران ڈپٹی کمیشنر گوادر نے کہا ہے کہ دو طرفہ تجارت سے گوادر اور کیچ میں تجارت اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا ایران کے ساتھ تجارت سے سرحدی علاقوں میں معاشی سرگرمیوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ مقامی افراد کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے پاکستان کے وفاقی وزیر برائی دفاعی پیداوار زبیدہ جلال نے گوادر میں شپ یارڈ کی تعمیر کے لیے مفاہمت کی ایک یاد داشت پر دستخط کے حوالے سے منقضہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہاں نہ صرف شپ یارڈ کی تعمیر ہوگی بلکہ یہ خطے میں جہازوں کی مرمت کی سہولت بھی ہوگی اس کے علاوہ یہاں ٹریننگ کی سہولت بھی دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ خطے میں انتہائی اہم حکمت عملی ہے اور اس کی تکمیل کے بعد یہ نہ صرف مقامی افراد کیلئے ملازمت کے مواقع پیدا کرے گا بلکہ بلوچستان کے ریونیو میں بھی اضافی کا ماجب ہوگا پاکستانی وفاقی وزیر نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ٹیکنیکل اور انتظامی امور دیکھنے والے افراد ملک کے دیگر حصوں سے اس علاقے میں آئیں گے جبکہ ٹریننگ کے بعد مقامی افراد کو اس میں مذکورہ عہدوں پر رکھا جائے گا بلوچ ایڈوکیشنل کونسل بہاولپور نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ قائدہ ازم میڈیکل کالج بہاولپور سمیت پنجاب کے مختلف میڈیکل اداروں میں بلوچستان اور فاٹا کے مختص نشستوں میں کمی باعث تشویش ہے بلوچ ایڈوکیشنل کونسل بہاولپور کے ترجمان کے جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق بلوچستان کے محرومیوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے بلوچستان کے طلبہ کے لیے قائدہ ازم میڈیکل کالج بہاولپور سمیت پنجاب کے دیگر مختلف میڈیکل جامعات اور کالجوں میں چند نشستیں مختص کیے تھے لیکن اب پاکستان میڈیکل کمیشنگ کے نئے پالیسی کے تحت بلوچستان کی نشستیں کم کر کے جبکہ ٹاپ میرٹ والے جامعات سے ختم کر کے کم میرٹ والے جامعات میں منتقل کیے ہیں جو بلوچستان اور فاتح جیسے پسماندہ علاقوں کی طلبہ کو میاری تعلیم سے دور رکھنے کے متراتف ہیں ترجمان نے آلہ حکام اور پاکستان میڈیکل کمیشن سے درخواست کی ہے کہ وہ مذکورہ پالیسی کو منسوخ کر کے گزشتہ پالیسی کو جلد از جلد بحال کریں تاکہ طلبہ کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو پنجگور میں سری قرآن اتحاد سردو نے بجلی کی ادم فراہمی کے خلاف کیس کو آفس کے سامنے علامتی بھوکرتالی کیمپ شروع کیا ہے بھوکرتالی کیمپ میں متاثرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیس کو کی ناانصافیاں ظلم و زیادتیاں شدت اختیار کر گئی ہیں سری قرآن سردو کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات پر عمل درامت نہ کیا گیا تو یہ بھوکرتالی کیمپ غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا اور موجودہ ایس ڈی او سے مذاکرات نہیں کریں گے جب تک بالائی سطح پر مطالبات کی منظوری کے لیے ذمہ دار افسران نہیں آتے ہیں یہ تھی سارین بلوچ اب علاقہ اور عالمی خبریں سنیئے خلیل وارڈیلہ سے بندوبستے پاکستان کیور پکتونکوا میں شمالی وزیرستان کے علاقے میرلی میں پاکستانی پورسز نے کاروائی کے دوران چار شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے پائرنگ کے تبادلے میں دو پاکستانی اہلکار بھی علاق ہوئے ہیں پاک پوچ کے شبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میرلی میں آپریشن کوپیہ اطلاعات پر کیا گیا جب پورسز کی جانب سے جب ٹکانے کا معاصرہ کیا گیا تو شدت پسندوں نے شدید پائرنگ شروع کر دی دوسری طرف باجوڑ ایجنسی میں تالبان کے دو مختلف عملوں میں چار پاکستانی اہلکار حلاق اور متحد زکمی ہوئے ہیں اپغان تالبان نے کبردار کیا ہے کہ وہ مائی کی ڈیڈ لائن کے بعد اپنے ملک میں گیر ملکی فوجیوں کی موجودگی کو برداشت نہیں کریں گے عالمی میڈیا کے مطابق تالبان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مٹی زمین اور حقوق کی دپا کی افاظت کی اہلیت رکھتے ہیں نیٹو کی دعا معاہدے میں درج انقلہ کی تاریخ کے مطابق اپغانستان سے نہ جانے کے اعلان پر اپغان تالبان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے یورپی یونین سمیت بہت سے ممالک پچھلے بیس برسوں سے برائے راست یا بلواستہ طور پر ہمارے عوام کو پیش آنے والے ثانیات تباہی بمباری علاقتوں اور دوسرے جرائم میں ملووس ہیں امریکہ نے بین الاقوامی پانیوں میں موجود ایران کے ایک تیل بردار جاز کو قبضے میں لینے کے لیے قانونی درکواس دائر کر دی ہے امریکی اقام کی طرف سے کولومبیا میں دائر کیے گئے درکواس میں موقع پکتیار کیا گیا ہے کہ ایران نے تیل بردار جاز کی شناک چھپائی تھی اس نے ایک ٹینکر سے دوسری ٹینکر میں تیل منتقل کیا اور اس کے بعد تیل کو لائبیریہ کی پرچم بردار ٹینکر ایشلیاز کے ذریعے چین کی طرف بیجا گیا تھا لہٰذا ایشلیاز ٹینکر کو امریکہ کی دیشتگردی قانون کی روح سے ضبط کیا جانا چاہیے میانمار میں پوجی بگاوت کے بعد پولیس نے سیویلین رینما آنگ سان سوچی کے قلاب متحد مقدمہ درج کیے ہیں آنگ سان سوچی کے قلاب درج مقدمے میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کوانین کی قلاب ورزی اور گہر قانونی کمیونیکیشن ڈوائز رکھنے کے الزامات شامل کیے گئے ہیں سرکاری دستاویزات کے مطابق ان پر کورونا وائرس کی وبا کے دوران زوابط کی قلاب ورزی کرتے ہوئے مجمع کٹا کرنے کا مقدمہ بھی قائم کیا گیا ہے آنگ سان سوچی اس وقت کہاں ہیں اس بارے میں بھی معلومات نہیں ہیں کیاس کیا جا رہا ہے کہ ان کو دارل حکومت میں قائم ان کی ریائشگاہ میں ہی عراست میں رکھا گیا ہے دوسری طرف آنگ سان سوچی کی گرفتاری کے بعد سوال ناپرمانی کی تحریک شروع ہو گئی ہے تحریک میں نوجوان طلبہ پیش پیش ہیں عالمی میڈیا کے مطابق میانمار کے ستر اسپتالوں کے عملے نے پوجھ کے اقتدار پر قبضے کے قلاب اتجاجاں کام کات چھوڑ دیا ہے امریکہ نے روس کے ساتھ جوری اتیاروں کے سٹارٹ نامی معاہدے میں پانچ سال کے لیے توسی کر دی ہے امریکہ کی سیکریٹری اسٹیٹ انٹونی بلینکن نے بودھ کو اعلان کرتے ہوئے پانچ سال کے لیے جوری اتیاروں کو محدود رکھنے کے لیے معاہدے میں توسی کی اطلاع دی بلینکن نے کہا کہ اس معاہدے کی توسی سے امریکہ امریکی اتیادی اس کے شراکتدار اور دنیا محبوظ ہو جائے گی شام کی سرکاری میڈیا نے قبر دی ہے کہ شامی فوج کی پیزائی دفاعی نظام نے بودھ کو رات گئے ملک کے جنوب میں ایک اسرائیلی عملے کو پسپا کر دیا سرکاری قبر رسائن ایجنسی سانہ نے ایک پوجی ذریعے کے عوالے سے بتایا کہ بودھ کی شب اسرائیل نے مقبوضہ گولان کی سمت سے پیزائی عملہ کیا اس دوران پیزا سے زمین تک اور زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل داگے گئے عملے میں جنوبی علاقے میں بعض اداپ کو نشانہ بنایا گیا فوجی ذرائع کے مطابق شامی فوج کے پیزائی دفاعی نظام نے عملے کو پسپا کرتے ہوئے اسرائیل کے زیادہ تر میزائلوں کو مار گرایا عملے میں صرف مالی نقصان ہوا تیونس میں الجزائر کی سرد کے نزدیک واقع پہاڑی علاقے میں دماغہ کے از مواد پٹنے کے نتیجے میں چار پوجی حلاق ہو گئے ہیں تیونس کی وزارت دپا کے ترجمان محمد زکری نے بودھ کو ایک بیان میں ان پوجیوں کی علاقتوں کی تزدیک کی واضح رہ تیونس کے شہر کسرین کے نزدیک واقع پہاڑی علاقے مگیلہ میں ایک جنگجو گروپ کے مسلح ارکان برسرے پیکار ہیں اور تیونسی فوج گزشتہ چند سالوں سے ان کے قلاب لڑ رہی ہے اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام کو موسیقی